تم دیکھا ہے اور ان سے نسبت ان سے نسبت ہیں جنہیں وہ بڑے آراموں سے ہیں میں نے آقا کے غلاموں پہ کرم دیکھا ہے کہ اور کچھ بھی نہیں اللہ بس اتنا کر دے اور کچھ بھی نہیں اللہ بس اتنا کر دے سب کے بچوں کو غلامیں شہبت ہا کر دے سب کے بچوں کو غلامیں شہبت ہا کر دے اب مدینہ کون کون جانا چاہتا ہاں تو کو ڈھاگر بتائے مدینہ کون کون جانا چاہتا میں اس شیر حاضر کر رہا ہوں ملاحظہ فرمالے اہلیشش کی خاص توجہ ہوگا تعلیم ہوگا کہ میری گروبت کا میری گروبت کا تقاضہ ہے حکومت تجھ سے تیبہ جانی کٹ کٹ تھوڑا سسستا کر دے تیبہ جانی کٹ کٹ تھوڑا سسستا کر دے سل اللہ علیہ گیا یا رسول اللہ وسلم علیہ گیا حبیب اللہ اعلی حضرت فرماتے ہیں اللہ کی سرطابہ کا دمشان ہے یہ انسان نہیں انسان وہ انسان ہے یہ قرآن تو ایمان بتاتا ہے یہ نہیں ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ آئیے میں چار مصرے حاضر کر رہا ہوں ملاحظہ فرمالے آپ کا میں امتحان لینا چاہتا ہوں کہ آپ سننے کے مون میں ہیں یا سونے کے مون میں ہیں یہ چار مصرے ہی بتا دیں گے اور میں کبھی احساس ایک ہن طریقہ شکار نہیں یہ دیارِ غازی کا زلہ ہے سمجھے نہیں یہ غازی سرکار کا زلہ ہے غازی سرکار کی سرطمین ہے اور مجھے نہیں معلوم کی آپ کے اندر کون سا جذبہ پیدار ہے یا نہیں پیدار ہے مشیر حاضر کر رہا ملاحظہ فرمالے کہ دن ڈھالا شام ڈلی راتو ہی گھر جانے تو دن ڈھالا شام ڈلی شادہ آپ بھائی سنو دن ڈھالا شام ڈلی راتو ہی گھر جانے دو دن ڈھالا شام ڈلی راتو ہی گھر جانے دو پیرا ملاحظہ فرمالے کہ دن ڈھالا شام ڈلی راتو ہی گھر جانے دو نارے تقبیر نارے لسالت نارے لسالت فیضانِ آلہ حضرت جشنِ شادی خانہ آبادی علامہ محمد عمر صاحب کی بلا نیپالی نارے تقبیر نارے لسالت شیر ملاحظہ فرمالے پورسی پر ٹھیک رہے گا پورا مجمل ہے کر بولیں یا رسول اللہ میں آپ کو گرم کر رہا ہوں کی عشق صدی کے عالم میں ابھی آپ جب حضرت کا خطاب سمات کر گئے تو انشاءاللہ مزا آ جائے گا کہ دن بھلا شام ڈلی راتو ہی گھر جانے دو کہ دن بھلا شام ڈلی راتو ہی گھر جانے دو کہ دن بھلا شام ڈلی راتو ہی گھر جانے دو اور مجھ کو ملنا ہے نبی سے مجھے مر جانے دو مجھ کو ملنا ہے نبی سے مجھے مر جانے دو دن بھلا شام ڈلی راتو ہی گھر جانے دو مجھ کو ملنا ہے نبی سے مجھے مر جانے دو اور حضرت یہ بھی شیر بطور خاص ملاجہ فرمالے اچھا لگ رہا ہے یا نہیں اچھا لگ رہا پڑھوں یا بیٹھ جاؤں اچھا پڑھوں پوری رات سنیں گے پھر تقریر کو سمات کرے گا مسکرا کر بولیں یا رسول اللہ اور طرف پر بولیں سبحان اللہ کہ دن بھلا شام ڈلی راتو ہی گھر جانے دو اور اب زلیخہ نہیں یوسف کی کٹے گی انگلے اب زلیخہ نہیں یوسف کی کٹے گی انگلے کہ اب زلیخہ نہیں اب زلیخہ نہیں یوسف کی کٹے گی انگلے اور میرے سرکار کا چہرہ تو نظر آنے دو دن بھلا شام ڈلی راتو ہی گھر جانے دو مجھ کو ملے نہ ہو نبی سے مجھے مر جانے دو اور حضرات یہ بھی شیر بطور خاص ملاجہ فرمالے پورا مجد ہے کہ بول دو یا رسول اللہ اور دونوں ہاتھوں کو فضا ملے رہے ہیں بولیں یا رسول اللہ کہ عشق دامن پہ جدائی کے بکھر جانے دو عشق دامن پہ جدائی کے بکھر جانے دو کہ عشق دامن پہ جدائی کے بکھر جانے دو عشق سارکار میں ہستے کو سور جانے دو عشق سارکار میں ہستے کو سور جانے دو ایک مرتبہ امام حسین کے نام پہ بولیں سبحان اللہ تو بول شاہ بیری عزیدوں سے مخاطب ہو کر بول شاہ بیری عزیدوں سے مخاطب ہو کر چاہے ابھی تھوڑی دیر کے بعد اگر آپ لیاتے تو اچھا رہتا اب یہ چائے پینگے گے یا ناشا ہی سنیں گے اسی لئے کبھی کبھی اب یعنی دھائی سو کلومیٹر چل کر آ گیا یہاں سے آپ کو سنانے کے لئے آپ چائے پلا رہے ہیں ارے ابھی جو پہلے ان کو پہلے تھند تو لگنے دو تب ہی تو چائے دو گے یا پہلے ان کو تھند لگنے دو ان کو تھند کا احساس ہو پھر یہ ان کو احساس ہو ہم نبی کی محفل میں بیٹھے ہیں پھر ان کو چائے لاکر دو سمجھے نہیں تو چائے کی چشکی بھی چلے گی انشاءاللہ اور تقریب بھی چلے گی ہاں بولا جا فرمالیں کہ بولے شاہبیری عزیدوں سے مخاطب ہو کر بولے شاہبیری عزیدوں سے مخاطب ہو کر کہ بولے شاہبیری عزیدوں سے مخاطب ہو کر بولے شاہبیری عزیدوں سے مخاطب ہو کر اور دنے اسلام پہ جاتا ہوں تسر جانے کو دنے اسلام پہ جاتا ہوں ناری تکبیر ناری رسالہ فیضان امام حسین عشقان امام حسین مدخان اہل بید دشن شاہدی خانہ آبادی حضرت مولانا مفتی محمد عمر صاحب نپالی زندہ باز قریش نواز صاحب خلیاوی ناری تکبیر ناری رسالہ بولے شاہبیری عزیدوں سے مخاطب ہو کر دنے اسلام پہ جاتا ہے تو سر جانے دو دنے اسلام پہ جاتا ہے تو سر جانے دو دن کھلا شام ڈلے راتوں ہی گھر جانے دو مجھ کو ملے نا ہے نبی سے مجھے مر جانے دو اور چار چار اسی بہر پہ اور بلائزہ فرما لے انشاءاللہ آج آپ کو ایسی ہے جنات پاک سراؤں گا کہ آپ یہاں بھی جھومیں گے اور گھر پر بھی جھومیں گے مرنے کے بعد قبروں میں جھومیں گے انشاءاللہ بلائزہ فرما لے مذکر آگر بولے یا رسول اللہ کہ رات بھر سوچ کے یہ نیند نہ آئی مجھ کو رات بھر سوچ کے یہ نیند نہ آئی مجھ کو کہ رات بھر سوچ کے رات بھر سوچ کے یہ نیند نہ آئی مجھ کو اور مار ڈالے نہ مدینے کے جدائی مجھ کو 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 دیکھیں شادہ بھائی تو مہندی لگائے بیٹھے ہیں تو میں سوچ رہا ہوں کہ ان کے حصے کا جو نگرانہ ہے کہ کوئی دوسرا ان کی جیب میں ہاتھ ڈال ڈال کے نکال لے ہاں وہ یہاں تک ہو جائے ابھی شادہ بھائی کی والدہ کی جانت سے نہیں آیا ابھی میں انشاءاللہ شیر پر مطب آئے گا انشاءاللہ میں شیر حاضر کروں ملائدہ فرمائے کہ باندھ کر دانت سرکار کے روزے کے قریب باندھ کر دانت سرکار کے روزے پہ قریب کل میرا پرگرام جہاں تھا وہ بھی شادی کا پرگرام تھا ایک ہے ڈاکٹر نصیم صاحب ان کی شادی تھی تو وہ تو خیر مہندی نہیں لگائے تھے انہوں نے صرف رسمن ادا کی تھی یہاں پہ مہندی لگا رہا کی تھی تو وہ جو بیچارے جو ہے وہ گھنڈیاں جب اس طریقے سے کرتے تھے تو ان کی مہندی وہ اُس ہی گھنڈیاں بھی چھوڑ گئی تھی وہ میرے نوٹ بھی جو ہے لال ہو گئے تھی میں شیر حاضر کر رہا ہوں ملحضہ فرمائے مسکرا کر بولیں یا رسول اللہ کہ باندھی کر دالت سرکار کے روزے کے قریب باندھی کر دالت سرکار کے روزے کے قریب اور جیتے جی پھر نہ ملے حکم رہائی مجھ کو مارے ڈالے نہ مدینے کے جدائی مجھ کو اچھا لگ رہا ہے